نمچکار اس سمیں موجود ہے ڈلی بورڈر پر اور اس سمیں ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہے جو پی اے موڈی کی ایک ایسی ممکری کریں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک ہفتہ سے اوپر ہو چکا ہے ڈلی بورڈر پر چل رہا ہے اس کسان اندولن کو اور کرنال بریکنگ نیوز لگا اکتار کسان اندولن کی ہر کوریج آپ کے بیچ میں لے کر لاتا رہا ہے آج حالا کتی قریباً بارہ ایک بجے میٹنگ ہو نہیں ہے کیا کچھ اس میٹنگ میں نکلتا ہے کہ اندریہ منتیو گھات یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے گا کسان بھجن سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے سبھی سے ایک بار اپیل کروں ہوں کہ ان کے لئے جوڑ در تاڑیاں بجائی جائے آپ کے بیچ میں ایک بہت ہی اچھے کلاکار موجود ہے بجن سنگھ جو کرنال کے رہنے والے ہیں منک ماجرہ گاؤں کے رہنے والے ہیں انہی سے جاننا چاہیں گے بجن سنگھ جی آپ کا سواگت ہے اس کسان اندولن میں آپ لگا دار ایک اپتے سے یہاں پر آ رہے ہیں کیا کچھ درسکوں کو بتانا چاہیں گے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں درسکوں کو بتانا چاہتا ہوں میں پیسے سے کسان ہوں گاؤں میرا منک ماجرہ ہے میرے باپ دادے جو بھی میرے بجرگ تھے پہلے پریوار میں کبھی آج تک کسی سرکاری نوکری کا ہمارے پریوار میں بلکل بھی کسی طرح کوئی سیوگ نہیں رہا نہ ہی ہمارے پریوار کو کسی طرح کے آج تک کوئی نوکری دی گئی ہے اور نہ ہی ہمارے پریوار میں کوئی بھی ویکتی کسی کے پد پہ کچھ نہیں ہے صرف میں پیسے سے کسان ہوں اور خود پیتا جی میرے دو جار ایک سے گجر چکے ہیں اور میرے دادا جی بھی گجر چکے ہیں میں دو جار ایک سے کھیتی لائن میں کام کر رہا ہوں بائیس سال میرے کو کھیتی کرتے ہو گیا ہیں سرکار کی گلد پولسیوں کی وجہ سے آج مجھے مجبور ہو کہ اپنے سارا کھیتی باڑا اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ درنے پہ آکے مجبور ہو کہ بیٹھنا پڑ گیا ہے اور موڈی جی ہماری کوئی سنوائی نہیں کر رہے جبکہ موڈی جی ہمارے ہی بنایا ہوئے پردان منتری ہیں ہمارے بیت سے ہی وہ گئے تھے انہوں نے کل ایک چائے کی دکان کی تھی وہاں پہ پانچ پانچ پیسے کی چائے بیچ کے آج ہوئے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ یہاں پر کسانوں کا پیسہ لوٹ کے جو ہم کسان سارے کسان اپنے جو بھی ٹیکس دیتے ہیں اپنے لئے اجاز لے کے آئے ساتھ سو کروڑ کا اپنے ساتھ سو کروڑ انہوں نے اپنے پہن آوے پہ کھرس دیا ایک سو کتیس کروڑ انہوں نے ٹرمپ کی آوہ بگت پہ آپ اپنی بھاسہ میں کیا بتانا چاہیں گے کل کا ایک ویڈیو آپ کا پورا سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کیوں نہ مطروں سے شروع کی جائے مطروں اوہ میرے مطروں کہا ہو تم میں آٹھ بجے ٹی وی پہ ہوں گا تمہارے لئے تمہیں سندیز دینا ہے اب آٹھ بجے سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا آٹھ بجے سے جیسٹی لاغو ہو جائے گی آٹھ بجے سے وہ نوٹ بندی ہو جائے گی سارے اپنے فرمان ہمارے کو سنا کے اور موڈی جی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں ہمارے فرمان کوئی نہیں سن رہا ہمارے من کی بات کبھی نہیں سنتے آج کسانوں کو ایک ہفتہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے یہاں پر ہو گیا ہمارے کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کہیں بھی اور بول رہے ہیں ان کے بڑے بڑے نیتہ بجے پی کے بول رہے ہیں بھے کسانوں کا کسانوں کا یہ سارا راسن پانی دو چار دنے میں ختم ہو جائے گا اور کسان اپنے گھر چلے جائیں گے اور میں موڈی جی سے اور پوری بجے پی سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں پورا گجرات پوری بجے پی اور پوری آر ایس اگر یہاں میرے کسانوں کے پاس آگے بیٹھے گی ہم سب کو کھانے کھلا سکتے ہیں یہاں پر بندارے لگے ہوئے ہیں جلیبی سموسے چائے بریڈ پکوڑا اور کسی بھی طرح کی دال فرائی جو آپ کا دل کرے وہ آپ یہاں پہ کھا سکتے ہیں کسان ایتہ کسان ایتہ ہم پوری بجے پی کو بندارہ دے سکتے ہیں اور آج آج نہیں دے سکتے ہیں آگلے چھے منہے تک ہم یہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہم کسی بھی طرح کا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں پر بجے بھی ہمارے ساتھ جانبوجھ کے گلت نہیں تھی چل رہی ہے جس کے قارن وہ چار ہی ہے بھئی انگول اندولن اگر ہو جائر کسان اپنے مودے سے بٹک جائیں اگر پی ایم موڈی کسانوں کے بیچ میں آئیں گے تو کس طرح کی بات کریں گے پی ایم موڈی اگر ہمارے بیچ میں آئیں گے تو یہی کہیں گے میتروں میرے پیارے دیش واسیوں میں پہلے چائے بیچی میری ماں نے برتن مانجھے چار مسٹنڈے بھائی اس دیش کے لیے اس نے تیار کیا ہے اس دیش نے ان کا پورا پاڑا ہے اگر انہیں کہیں پہ ریلوے سٹیشن پہ چائے کی دکان کھولی ہوگی چائے پی ہوگی کسی نے تب ہی ان کا گھر چلا ہے اور اگر وہ ایک سماجیک ویکتی ہوتے میں بھی بیوی بچے والے آدمی ہو اب بھی بیوی بچے والے آدمی ہو اگر وہ گھر کا خرچہ چلا سکتے تو وہاں گھر سے اپنی پتنی کو چھوڑ کے نہ بھاگتے اور آج پورے دیش کے راجہ بن گیا اپنے گھر کا راجہ نہ بن سکے جو آج پورے دیش کا راجہ بنے بیٹھا ہے اور پھر بھی ہمارے سے بھاگ رہا ہے وہ بار اندانی امبانی کی سن رہا ہے اگر کالے کانون اتنے صحیح ہیں تو ہمارے بیچ میں آگے بات کیوں نہیں کر رہا ہم سے چھپتے کیوں پھر رہے ہیں بول رہے ہیں اگر ریانہ کا کسان پنجاب کے کسان بھی ٹینی پوسیس ہے وہ کوئی بھی کسان یہاں پر اندولے نہیں کر رہا یہاں پر پریسان اور یہ وہ بھی کانا کھا کے جارہی ہے اپنا سمان لے کر جارہی ہے ایک اپمکھے منتری ہے دشین چوٹڑا کسانوں کے مسیحہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سانسد میں پہنچے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریکٹر میں پہنچے تھے وہ پہلے وہ سانسد میں پہنچے تھے اس ٹائم وہ ہماری لڑکی تھی آج وہ کھٹر کی بہو ہو چکے اور پرگنٹ ہے وہ پرگنٹ ایسی لیے ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے پرگنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے بیچ میں نہیں آ رہے وہ وہ چھپے ہوئے ہیں پیچھے اس کے باپ اور بھائی جو یہ کبھی کبھی ڈرامے بھی کر رہے ہیں جو دشین چوٹہ لے اور کھٹ رہا ہمیں تلاک کے ڈرامے بھی کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں ہم تلاک لے لیں گے ترے سے میں تلاک لے لوں گی پر وہ تلاک نہیں لے گی اس کی ہم کو پوری گرنٹ ہے وہ تلاک بلکل نہیں لے گی اس کے جو چھوٹے نیچے چھوٹے موٹے ملے جن کو ڈیکھو اگرard پرائیویٹ سکول کا اگرسپال ہوتا ہے اور اسکو چپٹاس کے کو بولتا ہے آپ گلاس پانے لے کے آؤ تو پانے وٹ اپنے آپ لے لو تمہارے کے ہارٹ ٹوٹ گئے ہیں چپٹاس کے یہ بولتا ہے کیوں کی چیرمان پد میں ملائی کھانے کا ان کو نہیں مل رہی ہے اور اسی لیے ملائی کھانے گھل کو نہیں مل رہی ہے اسی لیے چیرمان پد سے اسطیفہ دے رہے ہیں مہنے کے پد سے کوئی اسطیفہ نہیں دے اگر موڈی صاحب دوسیان چوٹالا کو بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے موڈی اگر دوسیان چوٹالا کو بلائیں گے پہلی تو بات وہ موڈی دوسیان چوٹالا کو بلائیں گے ہی نہیں اس کا تو مطلب ہی نہیں پڑتا کیونکہ دوسیان موڈی جیگہ آپ نے آپ کو بہت بڑا راجہ اور بہت بڑا دیش بگت کیونکہ اس کی موچ کا سوال ہو گیا ہے اگر یہ کسانوں سے بات کر لیں گے تو ان کی موچ نیچی ہو جائے گی اور اپنی موچ کی آن بان کسان کی وجہ سے موڈی صرف راجنات اور امیت ساہ راجنات اور امیت ساہ کی باتوں میں چل رہا ہے صرف انہی سے پوچھ کر اندانی امبانی سے پوچھ کر ان کالے کانونوں کو پیچھے نہ لینے سے ہٹ رہا ہے اگر وہ چاہے تو پیچھے لے سکتا ہے اگر موڈی جی اس کے بہت کم چانس ہے ابھی وہ نہیں آنے والے اور جو میں یہ پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا اگر آج کسانوں کی جو تین تارک کو جو ٹائم دیا تھا انہوں نے بات کرنے کا اگر کسی بھی طرح کسی مدیب اگر ہم نہیں پہنچ سکتے کوئی حل نہ لکھ لے تو میں اب سبھی کسان بھائی اس اپیل کرنا چاہوں گا بھی یہی بیٹ کے دھرنا دیں سارے کے سارے یہی بیٹ کے دھرنا دیں گے نہ ہی ہم آگے بڑھیں گے بھی یہی ویٹ کریں گے اور دو چار دن دیکھ لیتے ہیں کیا رہے گا نہیں اس کے بعد ہم دلی کو جنترمنتر پہ کوج کریں گے یہاں سے پیدل جنترمنتر پہ جائیں گے فیس بک پہ جو بی جی پی کی چمچے بار بار کمنٹ کرتے کل رہا تھا اپنے لائی میں بولا تھا کہ پتین نے والی بات جو گارڈن میں پتین نے اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں جو بی جی پی کے فیور میں بولتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کے کمنٹر کو ویسے تو میرے کو کوئی برہ نہیں لگتا کوئی بھی میرے کو کچھ بھی کہا سکتا ہے میں کوئی برہ نہیں مانوں گا کیونکہ یہ مددے سے صرف بھٹک چکے ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ بی جی پی کانگریس کے ان کو سچائی کا پتہ نہیں ہے جو ان کو اوپر سے بتا دیتے ہیں ان کے مالک ان کو جو بتاتے ہیں یہی ان کو آگے بھوک رہے ہیں بس اتنا ان کا فرج ہے کیونکہ جو بھی کسان کے بارے میں بتا رہا ہے وہ اپنے بالکونی میں تھوڑی سی پالک بولیتا ہے کٹے پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس میں پالک بولی گملے میں ایک پیڑا لگا لیے وہ کسان بن جاتے ہیں وہ کسان نہیں ہیں کسان ہم ہیں جو اپنے لیے بھی ناج پیدا کرتے ہیں پورے دیش کے لیے ناج پیدا کرتے ہیں اور پورا دیش ہمارا ناج کھاتا ہے اور پھر ہمیں اوپر بنگرہ رہا ہے کہ وہ کعوت ہوتی ہے نا جو جس کو کھایا اس کو نہیں 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 ایک سی اے مریانہ اور گرہ منتری انیل ویج کا یہ بیان آتا ہے کہ جو اندولن ہے وہ کانگریس کے نیتا جو ہے پنجاب کے جو سی اے مہ وہ کروا رہے ہیں ہریانہ کا کسان ہاں نہیں آیا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آج پورے پورے سارے کے سارے ویقتی جتنے بھی ویقتی ہیں اگر فیس بک پہ میں بھی کوئی ویڈیو گیرتا ہوں تو یہ تو کانگریس کا یہ تو بی جے پی کا یہ تو نالو کا یہ تو جے جے پی کا سرپ ایک ہی بات کو مدہ بنا کر اس کو گم کر دیتے ہیں اصلی مدہ کو وہ گول کر دیتے ہیں جنتا کے بیچ میں سرپ اسی میں را جاتا ہے ایک کانگریس کروا رہی ہے بی جے پی کروا رہی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں اگر بی جے پی سندول ان کو کانگریس سندول ان کا کرواتی تو بی جے پی بڑودہ میں کیوں ہار گئی وہ کیوں وہ کسانوں کی وجہ سے ہاری ہے کسان اس سے روشت ہے اسی کے قارن اس کی چالی سیٹ آئی ہے اور بار بار ہم در نہ کر رہے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی ہمارا انٹریویو نہیں لینے آ رہا نہ کوئی سرکار کا آدمی ہمارے بیچ میں آ رہا ہے کوئی پوچھنے بھئی بدھکے سے جبردستی ہمارے اوپر یہ تینوں کالے کانون تھوپ دیا ہیں بھئی یہ صحیح ہیں صحیح ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں ہماری کوئی نہیں سن رہا کیا اتنے بجورگ میں رہے اتنے بجورگ یہ اتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے پاگل ہیں ان میں دماغ نے سوچنے کی سکتی نہیں ہے کیا یہ پاگل ہیں جو اگر موڈی جی اور کھٹر جو کہیں گے وہی صحیح ہے اور جو میرے کسان بھائی کہیں گے وہ گلت ہے موڈی جی کی میکری آپ اچھی کر لیتے ہیں تو اس میکری میں کسانوں کو کیا سمودیت کریں گے موڈی جی میں کرتو لیتا ہوں پر ابھی تھوڑا سا میں پریسر میں ہوں بڑے بڑے کا ٹائٹ کر دیتا ہے نکال رکھا آج کل تو پریسر پورا ہاں بلکل کر دیتا ہے اور موڈی کا بھی ٹائٹ کریں گے اور بتا دیں گے اس کو اگر موڈی کی پوری آرہی ہے پوری بی جی پی پورا گزرات بھی یہاں آکر کھانا کھائچ ہے مہینے کے لیے ہم تیار ہیں ہمارا کھانا نہیں سپڑنے والا ہماری روٹی نہیں سپڑنے والی جب مرجی آکے یہاں پر لنگر چک جانا آپ کا کھلا سواگت ہے موڈ سواگت ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آو گے اور ہم آپ کو کسانوں کی بات میں الجھا لیں گے نہیں اگر آپ تو کھانا کھا کے لنگر چک کے جا سکتے ہیں ہمارا سی ایماریانہ اگر کسانوں کو سمبودت کریں تو سی ایماریانہ نے پہلی تو بات ہے جی وہ جب بولتے ہیں تو ان کے آوازی گم ہو جاتی ہے میرے میرے تو آج تک ان کے آوازی نہیں سمجھ مائی وہ کہنے کہا چاہتے ہیں اور جبکہ وہ جب بھی کسی بھی کسان کے یا کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر کہیں بھی وہ ان کی نیتی بہت گلت ہے بولنے کا طریقہ بہت گلت ہے کبھی کسی کو کتا کہا دیتے ہیں کبھی گنڈا سا اٹھا لیتے ہیں اور کبھی کسی کو گالی دے کے بھی سمبودت کرتے ہیں ایک لڑکا تراؤڑی کا ان کے ساتھ فوٹو اتارنے لگے تو اس کو دھلک کا دے کے نیچے بھی گھرا دی اس کا فون بھی توڑ دیا تو یہ ہمارے بیچ کے نیتا نہیں ہے پیرا سوٹ کے دوارہ تارے ہوئے ہمارے اوپر بٹھائے گئے نیتا ہیں جس کے کارن یہ جنت سے جڑے نہیں ہے میں خود چھ سال سے کوئی سمسے کو لے کے منورلال کھٹر کے پاس گھوم رہا ہوں پر جو پولیس کا گھیرہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ میں آج تک ان کے پاس نہیں پہنچا اور نہیں میری اس مدے کی سنوائی ہوئی ہے اور تب جا کے میں نے بی جے بی کے خلاف یہ پرساسن کے خلاف بولنے کا کام شروع کیا اور کیونکہ شروع کرنے کا مین کارن میرا کسان ہے کیونکہ کسان اگر پریسان ہے سڑک پہ بیٹھا اگر کسان آج اپنے گھر جاتا ہے ایم ایس پی لاغو ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی دکھے دینے کی سرکار سے کیونکہ اگر ہمارے کسانوں کا مدہ ہے جو یہ صرف ایم ایس پی والا ایم ایس پی ہے ایم ایس پی موڈی جی اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ایم ایس پی اگر انہوں نے ڈیکلیئر کر دی کل اس کے اندانی امبانی ہماری جیری کو گہوں کو دان کو دو سو تین سو روپے میں نہیں پیٹ سکیں گے اس کو ڈیکلیئر ایم ایس پی اگر ہم کو پرائیویٹ میں اگر وارہ نہیں کھائے گا تو ہم دوبارہ سرکار کو بیچ سکتے ہیں منڈی ہماری رہیں گی پر یہ چیز کو لکھت میں دینے کو تیار نہیں ہے لکھت میں اس لیے دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ موڈی جی کو خود جبان نہیں ہے دو کروڑ نوکری دینی تھی پندرہ لاکھ روپے دینے تھے اور سو سمارٹ سیٹی بنانی تھی کالا دھن ویدیش سے لانا تھا کوئی بھی وعدہ اپنا پورا نہیں کر سکے ہیں جس کے کارن آج میرا کسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ڈر محسوس کر رہا ہے کہ موڈی جی اگر لکھت میں نہیں دیں گے تو ساید کل موڈی جیس دنیا میں نہ رہیں یا کوئی اور سرکار آ گئی اگر لکھت میں نہ ہوا تو وہ ہمارا مسپی ختم کر دے گی تو ہمیں اس بات کی چنطہ ہے اسی لیے ہم مسپی کو لکھت میں چاہتے ہیں ہمسپی کو ایک بار اپنے سٹائل میں سبھی کو بائے بائے کریں گے میترو میرے پیارے بھارت وازیوں میرے پیارے کسانوں آپ سب کا دنیاواد آپ یہاں یوپی ہریانہ پنجاب ساری جگہ سے آگے بیٹھے اور بیٹھے رہنا ڈٹے رہنا لاشت تک ہمت نہیں رہنی ہے ہم لاشت تک یہی لڑائی لڑیں گے بیٹھ کر سانتی پریادر نہ دیں گے اور میں موڈی جی کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں جھکیں گے کسان آپ کو لاشت میں جھکا کے چھوڑیں گے آپ ویٹ کرو ہمارا ہم بھی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں لڑائی لمبی چلنے دو ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ بھی اپنی کمر کس لو کسان ہے بولو سان نہار یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے بھجن شنگ کسان جو لگا اتار ایک ہفتے سے کسان اندولن دلی بورڈر پر بیٹھے ہیں اور کس طرح سے ممکری کرتے ہوئے پی اے موڈی کو ایک اپنی اپیل بڑا میسیج انہوں نے دیا ہماری آپ سے بھی سی اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ ایک اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جڑا سے جڑا جرور شیئر کی جگہ تاکہ کیندر یہ منطریوں تک کیندر سرکار تک اس کسان کی آواز جرور پہنچے کامل منڈا کرنال بیکنگ لیوس دلی